ہلو دوستو نمسکرم میرے نام میرے ردکمان آپ کا ساکت ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوزار انیس کے سیٹ نمبر پانچ حل کر رہے تھے کچھا دس کی انسال و پیپرز راجیو پرکاسن کا گڑت تو چلیے سرو کرتے ہیں بینہ کسی دھیری کے سوال نمبر پانچ تک پہنچ چکے تھے اس کے چار گھنڈوں سے سبھی کو کرنا ہے سبھی چار چار نمبر کے اہم ہاتھ پور پرشن ہے تو چلیے دیکھتے ہیں جلدی سے ان کو شروع کرتے ہیں تو یہ اب پہلا پرشن ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ ریکی سمی کارنوں کے یوں کو حل کیجئے پانچ بٹے ایکس پلس وائی پلس ایک بٹے ایکس مائنس وائی برابر دو پندرہ بٹے ایکس پلس وائی مائنس پانچ بٹے ایکس مائنس وائی برابر مائنس دو بہت ہی اچھا پرشن ہے تو چلیے ان کو حل کرنا شروع کرتے ہیں تو اس پرشن میں ہم کو دیا گیا ہے دو سمی کارنوں کے بارے میں پہلے بات تو رہکی سمی کارنی یوں کو پھلک لیتا ہے یہاں پہ دیا گیا ہے پانچ بٹے ایکس پلس وائی پلس ایک بٹے ایکس مائنس وائی اور برابر دیا گیا ہے دو یہ ہے سمی کارن نمبر ایک اور دیا گیا ہے پندرہ ایکس پلس وائی اور مائنس پانچ بٹے ایکس مائنس وائی برابر مائنس دو یہ سمی کارن نمبر ہے دو ان دون سمی کارنوں کا حل کرنا ہے یہاں پہ ایسے حل کرنا اس پہ سم ہو نہیں ہے اس میں حل کرنے کا دوسرا طریقہ لگتا ہے جہاں پہ ہو جائے گا ون اپن یکس پلس وائی کو ہم مان لیتا ہے اے یہاں پہ لکھیں گے مانا تتھا ون اپن یکس مائنس وائی برابر بی اتنا مانتے ہی بن جائے گے یہاں پہ سمی کارن ایکس سے ہمیں مل جائے گا پانچ اے پلس بی برابر دو اس کو سمی کارن نمبر ہم تین کہہ دیں گے اور سمی کارن اگر ہم دو سے بننے کی بات کریں تو ہو جائے گی یہ پندرہ اے مانس پانچ بی برابر مانس دو یہ سمی کارن نمبر چار بن جائے گا اور اب باری آ جاتی ہیں ویڈیوں کی کون سی بیدھی اپنایا جائے جو آسان لگے پرتیس تھاپن بیدھی دوارہ حل یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں بی کو یہاں سے رہنے دیتے ہیں پانچ اے کو ادھر بھیج کر کے اچھے سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھتے ہیں پرتیس تھاپن بیدھی دوارہ حل جب پرتیس تھاپن بیدھی دوارہ حل کریں گے تو یہاں پہ سمی کارن جو تین ہیں اس سے حل کریں گے تو ہم کو مل جائے گا بی برابر دو مانس پانچ اے اس کو کہہ لیں سمی کارن نمبر پانچ اور یہاں پہ بی کا مال جو ہے سمی کارن چار میں رکھنے پر چلیے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے یہاں پہ پندرہ آئے اس کو رہنے دیتے ہیں مانس پانچ ہے بی ہے بی کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں دو مانس پانچ اے برابر مانس دو اور ہو جائے گا یہاں پہ پندرہ اے مانس سے گڑا کریں گے مانس آندونی دس اور یہاں پہ پانچ پچھن پچیس مانس مانس پلس پچیس اے برابر مانس دو پچیس اور پندرہ کو جوڑیں گے ہو جائے گا چالیس اے دس اے کو در دس کو در بھیجیں گے تو ہو جائے گا دس پلس میں ہو جائے گا مانس دو تو ہے نہیں یہاں پہ ہو جائے گا آٹھ چالیس اے برابر آٹھ اے برابر آٹھ بٹے چالیس آٹھ کے نو آٹھ آٹھ پانچ سے چالیس اے برابر ایک بٹے پانچ مل جائے گا اور اب یہاں پہ ہم کریں گے کیا بی کا مان نکالا ہم کرتے ہیں ایک آمان سمیح کرن جو اپنا پانچ بنا تھا اس میں رکھنے رکھنے پر ہم کو کیا مل جائے گا بی برابر دو گھر آہ مائنس دو مائنس پانچ ایک آمان رکھ دیتے ہیں ایک گھر پانچ پانچ سے پانچ کر جائے گا بچے گا ایک یعنی ہو جائے گا دو مائنس ایک برابر ایک بی برابر مل جائے گا ایک اب یہاں پہ حل ہونے کے بعد ان کو پھر سے رکھتے ہیں جو ہم نے مانا تھا ادھر تو اس میں رکھنا سروع کرتے ہیں دیا گیا ہے وان اپان یکس پلس وائی برابر ہم نے مانا تھا اے اے کا مان رکھنے پر ہم کو مل جائے گا ایک بٹے یکس پلس وائی برابر ایک بٹے پانچ جب اُلٹیں گے اس کا ادھر گڑا اس کا ادھر گڑا کرائیں گے تو یکس پلس وائی برابر مل جائے گا پانچ یہ بن جائے گا سمیکرڈ نمبر چھے کہہ سکتے ہیں اس کو اور وان اپان یکس مائنس وائی برابر بی بی کا مان مان رکھنے پر یہاں پر مل جائے گا وان اپان یکس مائنس وائی برابر ون اس کے بٹے ایک رہے گا تھیر جاں گڑا کرانے پر یکس مائنس وائی برابر ون مل جائے گا اس کو سمیکرڈ نمبر ساتھ کہہ دیتے ہیں سمیکرڈ چھے اور ساتھ کو جوڑنے پر سمیکرڈ چھے و ساتھ جوڑنے پر ہم کو مل جائے گا یکس پلس وائی برابر پانچ یکس مائنس وائی برابر ایک اور جب ہم جوڑیں گے تو ہو جائے گا دو یکس اور وائی سے وائی کینسل ہو جائے گا اور یہاں پر بجائے گا چھے یکس برابر دو سے یہاں پر اگر اس کو کینسل کرتا ہے تو مل جاتا ہے تین تو یکس برابر یہاں پر تین مل گیا ہے اور اگر ہم نکالنا چاہیں بی وائی کمان تو یکس کمان سمی کرن چھے میں رکھنے پر رکھنے پر تو جو مل جائے گا ہے یکس پلس وائی برابر پانچ تو یہاں پر یکس برابر تین رکھتے ہیں پلس وائی برابر ہو جائے گا پانچ تو وائی برابر ہو جائے گا پانچ مائنس تین برابر دو تو آتا سمی کرن کے حال یکس برابر تین وائی برابر دو ہیں یہ ہو گیا اس کا اتتر چلتے ہیں اگلے پرشت پہ تو دوستے یہاں پہ دکھائیتے ہیں اگلے پرشت جیرو اور سو کے پیچ کی وسم سنکھیاں کا یوگ گیاد کیجئے بس اتنا چھوڑا سوال ہے چلیئے اس کو حل کرتے ہیں پھر پرشت کو حل کرنے میں دیا گیا ہے جیرو سے سو کے بیچ کی وسم سنکھیاں آپ پھر لیکھیں گے جیرو سے سو کے بیچ وسم سنکھیاں وسم سنکھیاں تو جو ہو جائیں گی وہ جائیں گی ایک تین پانچ سات ڈوٹ 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 آخری والا نمیان بھی لکھتے ہیں بس یہ ایسے ہی لگے گا اب یہاں پہ پر پر آخری آخری آہ ڈی برابر تین مائنس ایک برابر دو انتیم پد اے ان برابر نینیان دے ہیں یہ ہوگا انتیم پد، اب یہاں پہ اے ان برابر ہوتا ہے اے پلس اےین مائنس ون ڈی تو یہاں پہ اے ان کی جگہ نینیان میں رکھیں گے اے کی جگہ ایک رکھیں گے پلس این مائنس ون رکھیں گے ڈے کی جگہ دو رکھیں گے اس کو ادھر بیجیں گے نین میں مائنس ایک ہو جائے گا دو این مائنس ون اور دو ہی مل جائے گا گڑے میں یہاں پہ ملے گا اٹھان پہ اور ہو جائے گا این مائنس ون دو گڑتے میں این مائنس ون برابر ہو جائے گا اٹھان پہ بٹے دو جو گارٹل میں مل جائے گا چار اور نو اور یہاں پہ ہو جائے گا ین مائنس ون برابر انچاس جہاں کی ین برابر ہو جائے گا انچاس پلس ایک برابر پچاس ین برابر پچاس ہو گیا اب ہم کو چاہیے ان کا یوکفل بھی سمسنگ کیوں کا یوکفل چاہیے تو یوکفل نکالنے کے لئے ہم یوکفل کا سوت نکال دیتے ہیں ایساں برابر ہوتا ہے ایساں برابر پچاس ہو گیا بٹے دو دو ہی گھڑتے ای یعنی کی ایک پلس یعنی کی پچاس مائنس ون ڈی یعنی کی دو بند یہاں پہ ملے گا پچیس تو یہاں پہ لیکھیں گے پچیس یہاں پہ دو اکنم دو پلس یہاں پہ مل جائے گا چاس گھڑتے دو بٹے اور کچھ نہیں اور یہاں پہ ہو جائے گا پچیس اور دو پلس انچاس دنیا ہو جائے گا اٹھانبے اور یہاں پہ پچیس گھڑتے اٹھانبے دو ہی ہو جائے گا سو اور جس کو جب گھڑا کریں گے دو ہزار پانسو یہ ہو جائے گا انسر بات ختم ہوئی اگلے پرشت پہ چلتے ہیں دوستو نیکس کوششن ہم کو دکھائے دیں رہا ہے ایک ٹھوس کلونہ ارد گولے کا اکار کا ہے جس پر ایک لمبرتی سنکو ادھے روپیت ہے اس سنکو کی اچھائی دو سنٹی میٹر ہے اور آدھار کا بیارس چار سنٹی میٹر ہے اس کلونے کا آیتن گیاد کیجئے دیکھیں بھی یہ یہ چاند نمبر کے نام پہ بہت سستے سستے کوششن پکڑا دیئے ہیں میرا خیال تو نہیں ہے کہ یہ اتنا آسان ان کو دینا چاہیے تھا لیکن پھر بھی اب دیئے ہیں تو دیئے ہیں دیکھیں یہ ایسا کچھ بنایا ہے اب کو کہا رہا ہے کہ ارد گولے کا اکار کا ایک کھلونہ ہے جس کے اوپر ایک لمبرتی سنکو ہے اب یہاں پہ سنکو کی جو اچھائی دی گئی ہے وہ دو سنٹی میٹر دی گئی ہے اور آدھار کا جو بیاس دیا گیا ہے چار سنٹی میٹر دیا گیا ہے تو یہاں پہ دی گئی ہے سنکو کی اچھائی اچھ برابر ہو جائے گا یہ دو سنٹی میٹر آدھار کا گیاس بھی دیا گیا ہے دی برابر ہو جائے گا چار سنٹی میٹر اگر ترجہ نکالنا چاہیں آر برابر تو دو سنٹی میٹر بن جائے گا اب یہاں پہ جو بھی سنکو کی ہو جائے گی اور ترجہ ہو جائے گی وہی ہو جائے گی اردھ گولے کے ترجہ کی ترجہ اور برابر ہو جائے گی دو سنٹی میٹر ابھی یہاں پہ اگر ہم کھلونے کا آیتن نکالنا چاہیں تو یہاں پہ ٹھوس کھلونے کا کا آیتن اگر ہم دکھانا چاہتے ہیں تو ہو جائے گا وہ سنکو کا آیتن پلس اردھ گولے کا آیتن اردھ گولے کا آیتن تو سنکو کا آیتن ہوتا ہے ایک بڑا تین پائی آر سکوائر ایچ اردھ گولے کا آیتن ہوتا ہے دو بڑا تین پائی آر کیو بس مان رکھنا شروع کر دیتا ہے ایک بڑا تین رکھتے ہیں بائیس بڑے سات رکھتے ہیں آر کمان اپنا جو ملے آئے وہ دو بھی ملے آئے دو گڑتے یہاں پہ دو ہو جائے گا اور جو انچائی مل گئی ہے وہ ہو گئی ہے دو پھر سے پلس دو بڑے تین گڑتے بائیس بڑے سات گڑتے پھر سوئی دو گڑتے دو گڑتے دو مل جائے گا اور یہاں پہ ہم کو کیا دکھائے دے رہا ہے کہ دو 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 بائیس بڑے سات اور بڑے تین یہ سب برابر ہیں تو اگر ہم اس کو گڑا بھا کرائیں تو بڑا لپڑا ہوگا بڑا کنجوسی ٹائپس کا ہوگا تو ہم کیا کر سکتے ہیں کی ایک بڑا تین گڑتے بائیس بڑے سات گڑتے یہاں پہ آٹھ مل جائے گا پلس دو بڑے تین گڑتے بائیس بڑے سات گڑتے آٹھ مل جائے گا کیا کرائیں اس میں تو آسانی سے آئے تو اس میں کر کیا سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو کامن لے لوں تو کیا ہو جائے گا اگر ہم ایک بڑے تین گڑتے بائیس بڑے سات گڑتے آٹھ کو کامن لے لیتے ہیں تو یہاں بجے گا ایک یہاں بجے گا پلس دو اور ہو جائے گا ایک بڑے تین گڑتے بائیس بڑے سات گڑتے آٹھ گڑتے یہ ہو جائے گا تین تین سے تین کٹ جائے گا آٹھ سے گڑا کراتے ہیں آٹھ دنی سولہ آٹھ دنی سولہ ایک سترہ بٹے ساتھ ساتھ سے بھاگ کرتے ہیں تو ساتھ سے جب بھاگ کریں گے تو ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ ساتھ سے بھاگ کرانے کے بعد میں نے یہاں پہ بھاگ کیا تو مل رہا ہے پچیس دسملو ایک چار اور یہ ہو جائے گا کھلانے کا عطا سنٹی میٹر کیوب میں آپ اس کو یہاں پہ نہیں کریں گے رفکار میں کریں گے فیلال یہاں پہ جو میں نے یہاں سے اسٹیپ اٹھایا ہے آپ اس کو ایسے نہ کر کے جیسے آپ گڑا بھاگ کراتے ہیں ویسے کر لیں گے تو وہ صحیح رہے گا یہ میری سوچ کی آدھار پہ ہے تو آپ کو زیادہ پریشانی ہونے کے ضرورت نہیں ہے کیے میں نے کیا کیا ہے تو اس کو جاندے جی ماندے جی غلط ہی ہے اب اس کو بقیادہ گڑا کرا کے جیسے آپ گڑا کراتے ہیں وہ اسے ایڈ کریں گے تب پر بھی آپ کو وہی اتر ملے گا جو مجھے ملا ہے فیلال یہاں پہ اتر دیا ہے پچیس دسملوں دو ایک میرا ملا ہے پچیس دسملوں چار ایک آپ کو میں بتا دوں کہ آگے والی گنتی سامان ہونے چاہیے پیچھے والی گنتی جو دسملوں کے بات والی گنتی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی انیس بیس کم زیادہ ہونی چلتی ہے کوئی دیکھ کر نہیں چودہ اور اکیس میں زیادہ زیادہ پانچ انکر کا انتر ہو رہا ہے دسملوں پانچ کا دسملوں جیرو پانچ کا کہاں جائے تو تو یہ زیادہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے تو اس میں چنتہ کرنے کی آپ کو اوشکتہ نہیں ہے بس آپ کو یہاں پہ گڑا بھائی بہت اچھا رکھ رہا ہے اور اتر آپ کو مل جائے گا ایتن پکی بات ہے ویسے یہ جو میں نے کیا ہے میرے حساب سے صحیح ہے اور آپ جیسا کریں گے وہ آپ کے حساب سے صحیح رہے گا فیلال اگلے پرشن پر چلتے ہیں اوکے دوستوں تو نیکسٹ کوشن ہے سمدرتہ سے پچھتر میٹر کی اچھائی پر لائٹ ہاؤس کے سکھر سے دیکھنے پر دو سمدری جہانجوں کا انوان کونٹ کم ستیس پہتالیس انسہ ہے جید لائٹ ہاؤس کے ایک ہی اور جہانج ایک دوسرے کے ٹھیک پیچھے ہیں تو دونوں جہانجوں کی بیچ کی دوری گیٹ کیجئے اب دیکھیں یہ جو پڑھنے کے لیے جو بڑے بڑے پرشن ملتے ہیں اس کو اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے تو اتر آپ کو بڑے آسانی سے مل جائے گا تو چلیے میں آپ کو سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں اس کو پرشن کے ساتھ کیسے ہم چیتر کو بنائیں گے یہ سوال کو کیسے سمجھیں گے تو دوستوں آپ کے پاس یہ پرشن ہے میں اس پرشن کا چیتر بنانے کا پریاس کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے کوسس کرتا ہوں کی کیسے کرنا ہے سمدری طل سے پچھتر میٹر اونچی لائٹ ہاؤس لائٹ ہاؤس آپ نے پلموں میں دیکھا ہوگا ہے سمدر کے کنارے ایک اونچا سا گھر ہوتا ہے جہاں سے لائٹ جلتی رہتی ہے اب سمدر کے ایک تل سے ہے تو یہ مان لیجیے سمدر کا تل ہو گیا ہے یہاں پہ ایک ٹھو لائٹ ہاؤس ہو گئی لائٹ ہاؤس ایسے ایک گھر ہوتا ہے مطلب اسے اونچا سا یہاں سے لائٹ جہاجوں کے دیکھنے کے لیے ہی ہوتا ہے اب اس کی اچھائی کتنی ہے پچھتر میٹر ہے اب یہاں سے اگر ہم کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو دو جہاج پانی میں ایسے ہوں گے یہاں سے دیکھنے پر یہاں سے ایسے دکھائے دیں گے اگر ہم دھیان سے دیکھیں گے تو اونمال کھوڑ ایسے بنیں گے ہم اوپر سے دیکھیں گے ہم سیدھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جب نرچر جھکا رہے ہیں تو تیس سنس کا اور پیتالیس سنس کا نظر ہم جھکا رہے ہیں تو یہاں پہ تیس سنس بن رہا ہے اور یہ پیتالیس سنس کا کھوڑ بن رہا ہے تیس اور پیتالیس تو یہاں پہ ایک آنتر کھوڑ بن جائے گا یہاں پہ تیس سنس اور یہاں پہ بن جائے گا پیتالیس سنس ابھی ان دونوں جہاجوں کے بیچے ہم کو دوری گیاد کرنی ہے اور یہ پچھتر ہے ہم اس کو یکس مال لیں گے اس کو وائی مال لیں گے اور اس کو اے اس کو بی اس کو سی اس کو ڈی اس کو ای سمبال لیا تو یہاں پہ اتنا ہم کو آسان ہوتا ہے ترکون میتے کا چتر بنانا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کو اب لائٹ ہاؤس جیسے میں نے بنایا وہ ایسے بنا سکتے ہیں یا پھر ایک سیدھی لائنز کھیج کر کے لکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ساتھ میں یہ پھٹری سے بنانا ضروری ہے تو پھٹری سے زیادہ چھے سے بنائیں تو حسوس سمجھ کے اور بس یہ ہو گیا میں نے چتر سمجھا دیا اب اس کو اتر کیسے نکالیں گے آپ کیا کریں گے ٹین پہتالیس لگائیں گے ٹین پہتالیس یہاں پہ پچھتر دیا تو یہ بھی پچھتر ہو جائے گا ٹین پہتالیس کا معنی ایک ہوتا ہے لمبٹی آدھار ہوتا ہے یہ ایک کے برابر دون لوگ برابر ہو جائیں گے اس کے بعد ٹین تیس لگا دیں گے پچھتر بڑے اتنا اس کا مان جو مل جائے گا اس میں اسے پچھتر کو گھٹا دیں گے اتر ہو جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے دوستو آپ کو پس اتنا سا دھیان دینا ہے کی ترشن سنکھا یہ ہے پانچ کا گھا آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کی ایک چی طرح ایسے کنارے کی اور ادھر کی سائیڈور بنا ہونا چاہیے پٹری اور پڑکار کی سائیتہ سے پینسل کی سائیتہ سے بننا چاہیے پینسل سے لگانا ہے پین نہیں لگانا ہے غلط ہو جائے گا اور اس کے بعد سبھی چیزوں کے نام لکھنے کے بعد یہاں پہ سروات کرنی ہے سبھی چیزوں کو لکھنے کی سب سے پہلے بات تو لائٹ ہاؤس کی کی اونچائی کی بات کر لیتے ہیں اونچائی یہ جو اپنی سی ڈی ہے اس کے برابر پچھتر میٹر ہے ٹھیک اور یہاں پہ کون اونمن کون 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 ای ڈی اے برابر تیس انس ہیں اور جس کے برابر کر دیں گے کون ڈی ڈی اے سی ایک آندر کون ایک آندر کون یہ تھوڑا سا لکھنا شاہد ضروری ہے کی نہیں ضروری ہے کہ مجھے نہیں پتا mãeھا لکھتے ہوں اور یہ اپنا نائے نائے عنون کون ہے کون ڈی ڈی ڈبain اس کے برابر کردیں گے کون ڈی 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 برابر Duck ڈالیسنس یہ بھی لکھ دیں گے ایک آنتر کو اب جب مجھے سمجھ میں آتا ہے جو لکھنا چا لگتا ہے میں وہ لکھتے چلے جاتا ہوں اور اچھی رائٹنگ میں لکھئے گا ابھی تھوڑا جلدی جلدی میں ہوں رہا ہے نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں ہم کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ ہم میں کیا مان لیا ہے مانا بی سی برابر وائی میٹر تتھا اے بی برابر یہ بھی یہاں سے ہاں تک ہی زوری اے بی برابر یکس میٹر یہ سب ماننے کے بعد یہ سب لکھنا پڑے گا کیوں کیونکہ یہاں پہ تھوڑا ابھی سمجھ میں آ جائے گا تو یہ سب ماننا ہے ماننے کے بعد اب شروعات کریں گے پہلے چھوٹے والے تربج سے کرتے ہیں لکھ رہے ہیں تربج بی سی ڈی میں لگ جائے گا کون سا ٹین پینتالیسنس برابر لمب ہے لمب بٹے آدھار لکھنا چاہتے لکھ لکھ بھئی ہے باقی سی ڈی ہے سی ڈی بٹے بی سی ہے لکھ لیا ٹین پیتل اس کا مانن ہے یہ ایک اس کا مانن پچھتر ہے اس کا مانن کتنا ہے وائی ہے اور یہاں سے وائی مل گیا پچھتر میٹر ایک اتر تھی یہاں پہ مل گیا جس کی ضرورت میں نئی ہے اس کا کام پڑے گیا لیکن یہ ہم کو نہیں نکالنا ہے اب آ جاتے ہیں بڑے والے تربج میں اے سی ڈی میں یہاں ہمیں لیکن گے تربج اے سی ڈی میں لگ دیکھیں ٹین تیسن برابر جو لمب ہے وہ ڈی سی ہے آدھار ہے اے سی ہے لمب ہے ڈی سی آدھار ہے اے سی اور یہ ڈی سی بٹے اے بی پلس بی سی کہہ سکتے ہیں اس کا مانن پان روڈ 3 ہے اور اس کا مانن پچھتر ہوا کرتا ہے کل بھی آج بھی اور یہاں پہ اے بی برابر ایکس ہے بی سی برابر وائی ہے اس کا ادھر گڑا کرائیں گے اس کا ادھر گڑا کرائیں گے ایکس پلس وائی برابر ہو جائے گا پچھتر انڈر روڈ 3 اور وائی مان اپنا وہی پرانہ رکھ دیتے ہیں جو بھی وہاں پہ ملا تھا یہ ایکس پلس پچھتر برابر پچھتر انڈر روڈ 3 اب یہ ایکس برابر وہی پرانہ اس کو ادھر پہنچا دیں گے پچھتر انڈر روڈ 3 مائنس پچھتر پھر سوائی کام جو ہمیں ایسا سے کرتے ہیں کومن لے لینا اور انڈر روڈ 3 مائنس ایک لکھ دینا چاہے تو یہیں پہ سنتوز کر لیجئے اتنا میٹر لکھ کر کے اتر آتا لکھ دیجئے دونوں جہاجوں کے بیچ کے دوری اتنا میٹر ہیں یا پھر انڈر روڈ 3 مائنس رکھتے ہیں ایک ڈیس اونہ ساتھ تین دو اور گھٹا کے تو گڑا کر کے تب لکھ دیجئے باقی آپ کا اتر یہی ہے تو ہم نے انسور میں بھی چک کر لیا تو یہی دیا گیا ہم لکھ دیں ہے اتنا دونوں جہاجوں کے بیچ کی دوری پچھتر انڈر روڈ 3 مائنس 1 میٹر ہے تو یہ پرشن ہوتا ہے ہم آپ ویڈیو بھی کرتے ہیں کتن کل بات بات کی جائے گی چھٹوے اور ستوے پرشن کے بارے میں تو ابھی کے لئے ٹا 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 بائے بائے